رمجان مہاں کے روزوں کے بعد مسلم دھرما ولمبیوں نے عید الفتر کا تیوہار عقیدت کے ساتھ منائیا عید کے موقع پر عیدگاہ کلا رانی تال میں نماز ادا کی گئی دینک بازکر سمر کم کی ویسٹرن ڈانس کی کلاس میں پرتبھاگی سٹیپس وائی سٹیپس ڈانس کی الگ الگ ودہ سیکھ رہے ہیں بازکر سمر کم کی اس کلاس کو لے کر پرتبھاگیوں میں گزب کا اتصاہ نظر آ رہا ہے ستپڑا بریسے رانجی تک سڑک پر جمع بیجا قبضے یا تا یا جببستہ کے لیے چنوٹی بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے سڑک درگٹائیں ہو رہی ہیں لیکن ذمہ دار بیباغ اور عدیگاری اس اور دیان نہیں دے رہے جلہ چکت سالہ میں بھرتی مریضوں اور ان کے پریجنوں کو اس بیشن گرمی میں پیجل سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہی وادوں میں بھرتی مریض گرمی میں پنکھوں اور کولر کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں پراکرتک وادیوں کے بیچ بنا پات بابا مندر سنسکار دھانی کے پرمک دھارمک ستھلوں کی سوچی میں شامل ہے ہرمان بھکتوں کا کہنا ہے کہ یہاں آکر جو آتمک شانتی ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی کینٹ بورڈ کا سپسٹ نردیش ہے کہ آوازی علاقوں میں لکڑی کے ٹال سنچالت نہیں ہو سکتے اس کے باوجود ایک درجن سے زیادہ ٹال چل رہے ہیں اگنی درگٹنائیں ہوئی تو لوگوں کی جان سنکٹ میں پڑ سکتی ہے ہرمان تال چھتر اشتری شازنہ دے اتیشہ تیر تیر تی چھتر پنچ کلیانڈ پرتشتہ مہوتسو منگل بار سے شروع ہو گیا اس اوثر پر ہرمان تال سے منگل گھٹی آترا دھوم دام کے ساتھ نکالی گئی گواری گھاٹ تھانا چھتر کے جلہری گاؤں میں ایک شادی سماروں میں پرانے بیباد کو لے کر گولی چلنے کی گھٹنا سے افرات افری مچ گئی گولی ایک مہیلہ کو چھوکر نکل گئی جس سے مہیلہ بال بال بچ گئی پاٹن کے مہیڈی جھامر گاؤں میں بھنڈی کے کھیت میں کام کر رہے مزدوروں پر تیندوئے نے حملہ کر دیا اس گھٹنا میں تین مزدوروں کے گھائل ہونے کی بات سامنے آئی ہے تیندوئے کے حملے سے کھیت میں بھگدار بچ گئی وہیں پورے گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے مدھی پردیش میں بیتے 48 گھنٹوں کے دوران موسم میں بڑا بتلاو دیکھنے کو ملا پرچھمی ویشوب کے اثر سے موسم کے مجاز پوری طرح بتلے بتلے نظر آئے بادل چھائے رہنے سے بھلے ہی تاپمان میں کچھ گرابت درج کی گئی لیکن ابھیہ دکانش جلو میں دن کا تاپمان چالیس دگلی کے پار بنا ہوا ہے نمسکار بی ٹی وی نیوز میں سواگت ہے آپ کا اس بولٹن کے ساتھ میں ہوں کرشن کمار اور آئیے اس بولٹن کی شروعات کریں اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز ہر شو لاز کے ساتھ منایا گیا ایدل فطر کا تیوہار اید گاہ کا لارانی دال سہی شہر کے انہی اید گاہوں میں ہوئی ایدل فطر کی نماز دھرم گروہوں نے دیا امنچین اور بھائی چارے کا سنتیش دینک بازکر سمر کیمپ میں نکھر رہا پرتیبھاگیوں کا ہنر سمر کیمپ میں شامل پرتیبھاگیوں میں گزب کا اتصا ویسٹن ڈانس کی کلاس کے بعد اب بدوار سے شروع ہوگی نیو کورسز کی کلاسز اور بھنڈی کے کھیل میں کام کر رہے مزدوروں پر تیند ہوئے نے کیا حملہ پاتن کے میڈی جامل گاؤں میں گھٹنا سے دہشت پولیس اور ونوے بھاگ کا حملہ موقع پر پہنچا رمجان ماں کے روجوں کے بعد مسلم دھرماب لمبیوں نے اید الفطر کا تیوہار عقیدت کے ساتھ منایا اید کی موقع پر اید گاہ کا لارانی دال میں نماز ادا کی گئی مفتی آزم حضرت مولانا محمد حامید احمد صدقی نے اپنے پیغام میں کہا ملک میں محبت بنائی رکھیں ہمیں ایک تا کے ساتھ رہنا ہے مسلم دھرماب لمبیوں نے پورے ایک ماہ کے رمجان روزے پاوندی کے ساتھ رکھنے کے بعد منگلوار کو اید الفطر کا تیوہار منایا اید کے موقع پر اید گاہ کا لارانی دال میں اید کی نماز ادا کی گئی مولانا صوفی محمد اسماعیل حق قادری نے اید الفطر کی نماز ادا کرائی مفتی آزم مولانا محمد مشاہد قادری نے اید کا فتبہ پڑھا اور مفتی آزم حضرت مولانا محمد حامید احمد صدقی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں ملک میں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ میں رہنا ہے ایک تا بنائے رکھیں بڑے خوشی ہوئی سب کو اور اپنے لوگوں کو جمع ہونا بٹاتا ہے لوگوں کو ملک کی نماز پڑھنے میں کیوں ہوں؟ بڑے خوشی کے بعد ہے جو انتظامات بہت اچھے تھے ہر اعتبار سے چہر کا محل بہت اچھا تھا اپنے ساچن کے میں شفریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہم ملک کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے ہماری ایک تا تا تیارہ دلو اسی پرکار مومن عیدگاہ گوہلپور میں حافظ محمد طاہر نے عید کی نماز ادا کرائی تتھا صدر میں حضرت مولانا سید کاؤسر ربانی نے عید کی نماز ادا کرائی لوگوں کو امنچین اور بھائی چارے کا سندیش دیا اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بہت عید کی دلی مبارک بات پیس کرتے ہیں آئیوں میمانوں کو بھی تہدے سے عید مبارک بات پیس کرتے ہیں عید الفتر کی نماز حضرت حاجی سبان اللہ شاہ کے وسیع میدان سببہ سا کے میدان میں عید کی نماز ادا کرائی گئی امامت کے فرائج جو ہمارے عرشد ربانی مولانا اللامہ عرشد ربانی صاحب نے نماز ادا کرائی اور ملک کی امن و چین کے لئے دعا کرائی صرف مسلمانوں کے لئے مبوس نہیں ہوئے اور قرآن صرف مسلمانوں کے لئے نہیں آیا بلکہ پوری دنیا کی انسانوں کے لئے آیا ہے ان کی رہبری کے لئے آیا ہے ہدایت کے لئے آیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اس عید کے خاص موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس عید کے دن کے سلے میں پورے ہندوستان واسیوں کو پورے دیش واسیوں کو امن و چین کے ساتھ ہر ہر مورشے پہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے عید کی نماز کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید الفطر کے مبارک بات دی دراصل عید کا تیوہار ایک مہینے کے اللہ کے بعد اللہ کی طرف سے روزے داروں کو دی گئی سوگات ہے جسے خوشیوں کے ساتھ تیوہار کے روپ میں منائی جاتا ہے ڈینک باسکر سمر کیم کی ویسٹن ڈانس کی کلاس میں پرتیبھاگی اسٹیپس وائز ڈانس کی الگ الگ بیدھا سیکھ رہے ہیں باسکر سمر کیم کی اس کلاس کو لی کر پرتیبھاگیوں میں گزب کا اتصار نظر آ رہا ہے پرتیبھاگیوں نے کلاس میں ڈانس کی باریکیوں کو سیکھا اور ڈانس پریکٹس کی ایک مہین سے شروع ہوئے باسکر سمر کیم کو لے کر پرتیبھاگی اتصار نظر آ رہے ہیں باسکر سمر کیم کی شروعات ویسٹن ڈانس کلاس کے ساتھ ہوئی تھی ڈانس کی اس کلاس میں پرتیبھاگی سٹیپ بائی سٹیپ ڈانس کا ہنر سیکھ رہے ہیں ویسٹن ڈانس کلاس کے تیسرے دن ڈانس تیچر سوپنل نے پرتیبھاگیوں کو الگ الگ سٹیپ کی باریکیاں سکھائیں اور پچھلے دو دنوں میں پرتیبھاگیوں کو دیے گئے پرشکشن کے ریحلسل بھی کرائیں موسیقی آج دینک بھسکر کا تیسرا دن جہاں بچوں نے شروع سے لے کے آخری تک کے آج تک کے جو سٹیپس بتائے گا ہیں ان پر پرفیکشن کیا ہے یاد کیا ہے ان کو کاؤنٹنگ بائی کاؤنٹنگ پر سکھایا گیا ہے اس لیے کیونکہ جب ہم گانا کو ہی تیار کرتے ہیں کسی بھی گانے پر تو اس سٹیپس کو کس حساب سے رکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے نمبر کے سٹیپس کا ہاف آٹھوہ ہو یا پانچوے کا سٹیپس شٹوہ ہو تو یہ سب کرتے ہوئے ہم بچوں کو بتاتے جا رہے ہیں بچے بھی بہت اچھے طریقے سے بچے ہو یا بڑے ہو امنگ اور اتصا ہے اس بار دگنا ہے سمر ویکیشنز کو خاص بنانے ڈانس کلاس میں پہنچے پرتیبھاگی ڈانس کے سٹیپس سیکھ کر خوش نظر آئے پرتیبھاگیوں نے دینک بھاسکر سمر کیمپ کی بھوری بھوری پرشنسہ بھی کی دینک بازکر کے سمر کیمپ میں بودھوار چار مائی سے نئے کورسز کی شروعات ہو رہی ہے اس بار 20 سے زیادہ الگلہ کورسز میں پرتبھاگی اپنی روچی کے انصار بھاگ لیں گے اور اپنے ہنر کو نکھا رہیں گے جلہ چکت سالوے وکٹوریا میں بھرتی مریضوں اور ان کے پریجنوں کو اس بھیشن گرمی میں پیجل سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہی وارڈوں میں بھرتی مریض گرمی میں پنکوں اور کولر کی کمی کا احساس کر رہے ہیں نالوں میں آ رہا گرم اور گندہ پانی مریضوں کے لیے پریشانی کا کارن بنا ہے شہر کے مدھی میں استحت جلہ اسپطال بھی اس بھیشن گرمی میں پیجل سنکٹ سے اچھوٹا نہیں ہے اسپطال میں پیجل سنکٹ سے سب سے زیادہ پریشان وارڈوں میں بھرتی مریض اور ان کے پریجن ہیں جنہیں اس بھیشن گرمی میں شیطل پیجل کی بجائے گرم اور گندہ پانی مل رہا ہے اسپطال لڑر اور پنکوں کی کمی سے بھی وارڈوں میں بھرتی مریض پریشان ہیں مریضوں کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ اسپطال پربندن اس بھیشن گرمی میں بھی مریضوں اور ان کے پریجنوں کے لیے شیطل اور سوکش پیجل کی ویبستھائیں نہیں کر پا رہا ہے مریج کے جو پریجن ساتھ میں آتے ہیں کسی مریج کو لے کے وہ بھی یہاں وہاں پانی کے لئے بھٹک رہے ہیں جبکہ ابھی گرمی کی سروعات ہے ابھی کوئی گرمی مائی کی گرمی چالو بھی نہیں ہوئی سروعات ہوا ہے جو ابھی نوطپا آنا ہے سوچیں اس سے میں کیا استطیق ہوگا ابھی ان لوگ صدار نہیں کرتے ہیں اب یہاں سے پانی مل رہا ہے صاحب اب جب گند ہو رہا ہے چاکہ پیاس تو بجھانے ہی پڑھ رہا ہے اب بیمار پڑھیں گے تو اب یہ علاج تو کروائی رہا ہے بیمار تو پڑھے سے وہاں نہیں دور سے لیتے آتے ہیں روٹ کنار یہاں پر وکٹوریا میں میرا ایک مریض بھرتی ہے اس کا پتری کا آپریشن یہاں پر ہونا ہے میں اس کے لئے یہاں پر آیا تھا جب میں یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا یہاں سے فیلٹر سے میں پانی پی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پانی بہت زیادہ گند تھا مجھے ایسا لگتے کہ ہفتوں سے پانی بھرا نہیں گیا ہے پانی میں کائی الگ پڑھ رہی ہے اس کا رنگ الگ چینج ہو رہا ہے اور بہت زیادہ کاربونٹ اس میں ملا ہوا ہے اسپدال میں وارڈوں کے علاوہ اوپی ڈی میں بھی شیطل پیجل کی کمی ہے ایسے میں علاج کرانے آنے والے مریض بھی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں پراکرتک وادیوں کے بیچ بنا پاٹ بابا مندر سنسکار دھانی کے پرمکھ دھارمی کے سلوں کی سوچی میں شامل ہے ہنومان بھکتوں کا کہنا ہے یہاں آ کر جو آتمک شانتی ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی بنگلوار کو ہنومان جی کے درشن کرنے بھکتوں کا تاتہ لگا رہتا ہے پراکرتک کی گود میں بنا یہ انپم سندر مندر پاٹ بابا مندر ہے جہاں شری رام بھکت ہنومان جی ویراجے ہیں بریٹش کال میں 1903 کو اس مندر کا نرمان آیود نرمانی کے افسروں نے چھتری لوگوں کی مدر سے کروایا تھا کہتے ہیں اس مندر کے نرمان کے لیے انگریز حکومت نے وشیش انومتی پردان کی تھی سنسکار دھانی کے پرمکھ دھارمی کے سلوں میں پاٹ بابا مندر کا نام وشیش روپ سے شامل ہے موسیقی پاٹ بابا مندر کا نام وشیش روپ سے شامل ہے جو بٹی سرکار کے سمیں 1903 میں پران پردشتہ ہوئی تھی اپاٹ بابا کا پرمانی ہے کہ جو آتا ہے پرانی ان کا درسن کرنے سے انکسی منوکامنا پون ہوتی ہے بیششتہ یہاں پر یہ ہے پراتی دن ہجاروں آدمی یہاں پر درسن کرنے آتے ہیں منگل سنیوار کو دن یہ سنکھیا بھکتوں کی بڑھ کر کے زیادہ ہو جاتی ہے اگر آبر بھندارہ پویان ہمان اتیادی نیرانتا چلتا رہتا ہے منگل بار کے دن ہنگمان جی کے درشن کرنے کے لیے بھکتوں کا یہاں تاتا لگا رہتا ہے بھکتوں کا کہنا ہے کہ یہاں آ کر جو شانتی ملتی ہے کہیں اور نہیں ملتی بھگوان بھکتوں کی منوکامنا پورن کرتے ہیں پاڑ بابا مندر ہم اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمارے اگزامیوں سے اچھے نمبر آتے ہیں اور پاڑ بابا مندر بہت اچھا مندر پاڑ بابا مندر میں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت پرانا مندر ہے اور اس پاڑ بابا مندر سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور کوئی منوکامنا ہے وہ بہت اچھا پورا ہوتا ہے پاڑ بابا کا مندر میں بچپن سے آ رہا ہوں جب میں قریب قریب آٹھ دس سال کاؤں کو تب سے آ رہا ہوں اور اب مجھے بغت پچیس ورشتو ہو گئے ہیں یہاں دوئے یہاں پر ایک عدود شانتی ملتی ہے پہلے ہم چھوٹے تھے تو پیکنک بنانے بھی آئے کرتے تھے اب یہاں پیکنک کے پرمبرہ ختم ہو گئی لیکن پوجا پاٹ کے لئے یہ اچھا سطان ہے یہاں پہ درشنکانے سے مرکانے پوری ہوتی ہے اور روگ کشت بگی بھی دور ہوتے ہیں یہ مندر بہت پرانا ہے یہ ہمارے باپ دادا جب یہاں کام کرتے تھے ہم یہاں رہتے تھے جب سے بچپن سے ہم یہ مندر آ رہے ہیں جب سے مندر بہت چھوٹا تھا وہ پیپل کے لیچے تھا اس مندر میں جو نرمان ہوا ہے سب پھیکٹی اور سب کرب چاریوں کے دوارہ ہوا ہے اور یہ مندر کی بھی دستہ یہ ہے جو بھی آتا اس کی منو کامنا پوری ہوتی ہے جو اپنی منو کامنا رہتی وہ اپنی پوری ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہنمان بھکتوں پر شنی کا پرکوب بھی بے اثر رہتا ہے شریرام بھکت ہنمان جی کے آشیروات سے سنکٹ مٹتے ہیں اور جیون میں خوشیوں کی بارش ہوتی ہے کینٹ بورڈ کا سپسٹ نردیش ہے کہ آباسی علاقوں میں لکڑی کے ٹال سنچالت نہیں ہو سکتے اس کے باوجود ایک درجن سے زیادہ ٹال چل رہے ہیں اگنی درگھٹنائیں ہوئی تو لوگوں کی جان سنکٹ میں پڑھ سکتی ہے کینٹ بورڈ کی اس پسٹو منہی کے باوجود آباسی علاقوں میں قریب ایک درجن سے زیادہ لکڑی کے ٹال سنچالت ہو رہے ہیں اگنی درگھٹنائوں کے لحاظ سے ٹال بہت خطرناک مانے جاتے ہیں اس لیے انہیں آباسی چھتروں سے دور رکھنے کے نردیش دیے گئے ہیں لیکن نردیشوں کا بالن نہیں کرایا جا رہا ہے بھی آج سے ایک سال پہلے ہی آدیش آ گیا ہے کینٹ بورڈ کا اور اس کے نوٹس بھی جارہی ہوئے ہیں پر آپ سمجھئے ایک آباسی شیطر میں لکڑی کی ٹال جیسا بھی ایسا آئے کرنا تھوڑا سا رسکی ہے کیونکہ لکڑی کا ٹال ایک ایسا بھی ایسا ہے جہاں آگ لگنے کی سب سے زیادہ چانس ہے اور بھیشن گرمی میں سب سے زیادہ تو اس کے نوٹس بھی جارہی ہو چکے ہیں پر وہ نہیں ہٹا ہے اس ماملے میں جب کینٹ بورڈ کی سی ای او سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی پدبھار گرہنٹ کیا ہے جلد ہی جانچ کرائی جائے گی ابھی میں نے چارج لیا ہے تھوڑی سمجھے ہیں ابھی میں کرنے پائے ہوں جب بھی میرے سامنے وہ سمجھے ہیں ہوں گی جو بھی lawful rule wise جو بھی کاروائی ہوگی وہ ہم کریں گے بہرحال دیکھنا باقی ہے کہ جنتا کی سرکشہ کو لے کر ادھیکاری کتنا سچیت ہیں اور نیامانوسار کاروائی کب تک ہو پاتی ہے ستپولہ بریسے رانجی تک سڑک پر جام بیجا کبزے یاتایاد بیبستہ کے لیے چنوٹی بنے ہوئے ہیں ان کی بجے سے سڑک درگھٹنائیں ہوتی ہیں لیکن ذمہ دار بیبھاگ اور ادھیکاری اس اور دھیان نہیں دے رہے ہیں ستپولہ بریسے گوکلپور اور رانجی تک سڑک پر کابیج بیجا کبزے درگھٹنائوں کا سبب رہے ہیں یہ اتکرمن یاتایاد بیبستہ کے لیے چنوٹی بنے ہوئے ہیں لیکن ذمہ دار بیبھاگ اور ادھیکاری دھیان نہیں دے رہے ہیں چرچہ ہے کہ نگر نگم کے انیقرانتی دل کے کرمچاری ان اتکرمن کرتاؤں پر مہربان ہیں اس لیے ان کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے بھاری اتکرمن ہیں جس کے بجے سے آنے جانے والی لوگوں کو بہت دکت ہوتی ہے کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑھتا ہے سہر کی سندرتہ بھی جا رہی ہے روڑوں پہ دکان ہیں تھیلہ لگا کے سندرتہ ختم ہو رہا ہے یہاں کا پورک روڑ میں دکان ہے کپڑا تھیلہ سب روڑ سہی رہے مست رہے پھلا روڑ ملے سفہی رہے بڑھیا بھائی یہ اتکرمنہ زیادہ ہو گیا ہے یہاں ملے سفہی ہونا چاہیے دکان ڈلیے کھب لگ رہی ہیں تھیلہ بغیرہ کھب لگ رہے ہیں پیساسن کو دیکھنا چاہیے سفہی ہونا چاہیے سندرتہ ہونا چاہیے آنے جانے میں دکت ہو رہی ہے بہت اتکرمنہ لگ رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ شام کے سمیں ان تھیلے ٹپروں پر شراب کھوری ہوتی ہے آساماجی قطو کی اٹے بازی ہوتی ہے لیکن پولیس بھی اس اور دھیان نہیں دے رہی ہے شری دکمبر جین شاسنہ دے اتشاہ تیرث شیطر حنوان تالکی تتوہاو دھان میں گول بازار میں مونی شری پونگا سودھا ساغر جی مہاراج کے سانید میں پنچ کلیانک پرتشتہ مہود سو اور وشو شانتی مہایگ کا شبھارم بھوا اس اوثر پر منگل گھڑی اور شری جی کی شبھائیاترہ دھوم دام کے ساتھ نکالی گئی شبھائیاترہ کا سماپن پنچ کلیانک پرتشتہ اس تھل پر ہوا مونی شری پونگاو سودھا ساغر مہاراج مونی پوجی ساغر مہاراج ایلک دھریا ساغر جی مہاراج اور چھلک گمبیر ساغر جی مہاراج کے سانید میں آٹھ مئی تک یہ دھارمک آئیوجن گول بازار شہد اسمارک پرانگڑ میں انورت جاری رہے گا گواری گھار تھانا چھہدر کے جلہری گاؤں میں ایک شادی سماروں میں پرانے بیواد کو لے کر گولی چلنے کی گھٹنا سے افرات افری مجھ گئی گولی ایک مہیلا کو چھوکر نکل گئی جس سے مہیلا بال بال بچ گئی پولیس نے مہیلا کا اپراتمیک اپچار کرانے کے بعد شکایت کے آدھار پر دو لوگوں کے ویرود پرکرن درج کیا ہے جبلپور کا گواری گھار تھانا آئے دن ہونے والے بیوادوں کو لے کر سرکھیوں میں بنا ہوا ہے دیر رات ایسے ہی ایک بیواد میں ایک مہیلا کو بندوق کی گولی چھوکر نکل گئی جس میں مہیلا کی جان بال بال بچ گئی دراصل جلہری گاؤں میں سوموار کی رات ایک شادی سمارو تھا جس میں امر احیروار اور ان کی پتنی آرتی احیروار شامل ہونے کے لیے پہنچے تھے سمارو کے دوران کھانا کھاتے سمیں امر کا بھرت اور ارون نام کے دو لوگوں سے ویواد ہونے لگا اس بیچ بھرت نے امر پر بندوق سے فائر کر دیا بندوق سے نکلی گولی سے امر بچ گیا لیکن گولی اس کی پتنی آرتی کو چھوکر نکل گئی گولی چلنے سے سمارو ہونے ہڑکم مچ گیا اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر بھرت اور ارون موقع سے بھاگ کھڑے ہوئے ادھر اس گھٹنا کے بعد آرتی کو پراتھمیک اپچار کے لیے اسپتال لے جایا گیا کھانا گواری گھاٹ کے جلہری میں گھٹنا ہوئی ہے گھٹنا یہ ہے کہ ایک ویکتی شادی میں گئے تھے اور وہ سب ایک دوسرے کے جان پیچان کے ہیں آروپی اور فریادی تو کھانا کھاتے سمیں کسی بات کو لے کر بیواد ہوا تو جو ہے بھرت تھا گھر سے نکال کے گولی مار دی گولی اس کو کہیں لگی نہیں ہے پیٹ کے نیچے چھوٹی ہوئی نکل گئی اور جو اس کی پتنی اس کے ساتھ ہوا ہے پتنی نے بیٹھ مجھاو کیا تھا آرتی اہروار نے اور بلکل وہ چیچ ہے اس کو بھرتی نہیں گئی اس گھٹنا کی خبر لگنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی پولیس نے پریادی امر کی ریپورٹ پر پرکرین درج کر فرار آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے پاٹن کے میڈی جامر گاؤں میں بھنڈی کے خیت میں کام کر رہے مزدوروں پر تین دوئے نے حملہ کر دیا اس گھٹنا میں تین مزدوروں کے غیل ہونے کی بات سامنے آئی ہے تین دوئے کے حملے سے خیت میں بھگدل بچ گئی تو وہیں پورے گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے پولیس اور بن بیبھاگ کی ٹیم گھٹنا اس تھل پر پہنچ گئی ہے بتایا جارہ مزدور گھائل ہوئے ہیں اس گھٹنا سے پورے علاقے میں دہشت ویابت ہو گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ بھنڈی کے کھیت میں کام کر رہی ایک مہیلہ مزدور لکشمی بھائی پر تین دوئے نے پیچھے سے حملہ کیا تھا مہیلہ مزدور کو بچانے کے لیے جب کھیت میں کام کر رہے ایک بینی پرساد آگے آئے تو تین دوئے نے ان پر بھی جھپٹا مار دیا جس سے وہ بھی گھائل ہو گئے اس کے بعد تین دوئے پاس میں ہی دوسری کھیت میں جا پہنچا اور ایک یوک پر بھی حملہ کر دیا جسے گرامینوں دوارہ بچایا گیا ابھی تین دوئے آیا ہے اور پیچھے سائد بینڈی کے کھیت میں ہے ہماری ریسکیو ٹیم آ رہی ہے جو ٹرینکولائزر یدھی جرود پڑے گی سمبھا ہونا کو تلاس کرنے ایک بات ہم ٹرینکولائز کریں گے اور اس کے بعد یہ سمبھا ہوا تو ہم اس کو یہاں سے لے جائیں لیکن یہ ڈیسیجن وہی کرتی ہے ٹرینکولائز کرنا ہے کس ماترہ میں ڈوز لینا ہے اس کے لئے بھوپال سے پرمیشن لینے کرتی ہے اور کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا یہ ویٹنری کی ٹیم بھی سائیڈ کرتی ہم اس کے کاریڈور بے اپنا ایکشن کر رہے ہیں نرمان کر رہے ہیں اس کے کاران وہ بھاگ رہے ہیں ہم اس کو لے جرور جائیں گے یہ بات تو ہے لیکن ہم اس کے ایریا کو ڈسٹر کر رہے ہیں وہ ہمارے ایریا کو ڈسٹر نہیں کر رہے ہیں لوگوں سے ہم ہیں ان کیس اگر کوئی ایسی 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 کی آتی تو پھر ہم کام بھی کر سکتے ہیں یدی کسی مانو پر اٹیک کرتا ہے کیونکہ جو گھائل تھے وہ ہسپیڈل پہنچے تب ہم کو سوچنا ملے کہ یہ گھٹنا کی جانکاری گرامینوں نے پولیس کو دی جانکاری ملنے کے بعد پارٹن پولیس موقع پر پہنچی اور گھائلوں کو اسپتال بھیجوایا پولیس نے ونوی بھاگ کو بھی گھٹنا کی جانکاری دی جس کے بعد ونوی بھاگ کی ریسکیو ٹیم بھی گھٹنا اسطل پر پہنچ گئی ہے بتا جاتا ہے کہ تیندوی نے ایک مہیلہ اور ایک ورد اور ایک یوک پر حملہ کیا ہے ونوی بھاگ کی ٹیم تیندوی کو پکڑنے کا پریاز کر رہے ہے مدھ پردیش میں 48 گھنٹوں کے دوران موسم میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا پرشمی دن کے وقت چل رہی گرم ہواں اور دھوپ کے کارن لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ جبل پر میں نیون تاپ مان 27.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا مدھی پردیش میں گرمی کا آپ ڈاؤن جاری ہے 48 گھنٹوں سے موسم کے مجاز بدلے ہوئے ہیں پرشمی وشوک کے کارن تاپ مان کی بڑھت پر بریک تو لگا ہے لیکن دن کے سمیں چل رہی گرم ہواں اور سورج کے تیخے تیوروں سے لوگ ہلا کان بھی ہیں پردیش کے کئی جلوں میں دن اور رات کے تاپ مان میں انتر ضرور آیا ہے لیکن اب بھی ادھکان شیلوں میں 40 دگری کے پار ہے دن کے وقت گھروں سے نکل رہے لوگ گرم ہواں اور دھوپ سے بچنے جتن کر رہے ہیں گرمی کا موشم شروع ہو گیا ہے یہ مہی کا مہی چل رہا ہے آج سوچ تین تارک ہے 42 تو ہم سب کو سب سے یہ کہنا ہے کہ گرمی سے بچی ہے اور گرمی سے بچنے کے لیے جو بھی اپنے پینے کی جو بھی چیزیں ان پر وشیز دھیان دیں گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو اپنے بہت زیادہ مطلب اپنے سیحت کا دھیان دینا ہے اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہیں جائیں تو بوٹل لے کے جائیں دھوپ پانی بہت زیادہ پی 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 کمی ہی سمائے پہ اور وشیز طور پہ بچوں کا اپنا پریوار میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کا بہت اچھے سی دھیان رکھ ہیں اور دھوپ سے بچے کہیں آنے جانے میں ہمیں تھوڑا سا پریج کر رہے جبل پور میں منگل وار کو نیونطم تاپ مان سامانی سے ایک ڈگری سیلسیز ادھک ستائش دشملو چار ڈگری سیلسیز درج ہوا صبح ساڑھے آٹھ بجے ادھک تاپ مان 32 دشملو آٹھ ڈگری سیلسیز درج کی آگیا موسم بیگیانکوں کی مانے تو ابھی موسم میں اتار چڑھاؤ کا دور ہی رہے گا خبروں کا یکرم لگتار جاری ہے آپ دیکھتے رہیے بی ٹی وی نیوز